السلام علیکم ناظرین اللہ پاک اس بات پر قطر ہے کہ جس کی چاہے جیسے چاہے شکل بنا دے وہ تمام کائنات کا رب ہے اور ہر مسحلت سے واقف ہے کوئی شئے ایسی نہیں جو اس کی پکڑ سے باہر اور تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے اللہ انسان کے لیے جو چاہے جیسا چاہے ویسا ہی کر سکتا ہے ایک بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اس سے علم کی روشنی سے روشنی بنا لیا ہے وہ بہت سے علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا یہ بات نامعلوم ہے وہ اخفہ میں ہے کا علم صرف خدا کو ہی ہے وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا کسی نے پردہ اخفہ کو جھان کر نہیں دیکھا اس پردے کے پار کسی کی نظر نہیں گئی تاہم بچہ ایک پکتہ ارادہ لیے بیٹھے ہیں کہ وہ انتہ کوشش کرے گا اور وہ بہت زیادہ علم حاصل کرے گا اسی طرح بڑا ہو کر اپنے خواہشت کی تکمیل کرے گا بے شک انسان سرسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور جنہوں نے اپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور اس دنیا میں کتنے ایسے نظاریں ہیں جو اللہ کی بنائے ہوئے قدرت سے بنے ہیں اس کو دیکھ کر انسان کو شکر عطا کرنا چاہیے اے میرے باپ مجھ پر آپ کے کتنے احسانت ہیں اور میرے آپ کی کتنے نشانیاں آپ ہی نے میری پرورش کی اور آپ نے بچپن سے میری نگہ داشت کی اور آپ نے مجھے پہنایا اور آپ ہی نے مجھے کھلایا اور آپ مجھے بدلتے ہوئے حالات کی شر سے بچا پس جب مجھے بیماری لائک ہوتی ہے تو آپ پر غم اور بے خوابی آ پڑتی ہے مجھے علم کے زیور سے آراستہ کیا اور وہ میرا خزانہ ہے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچایا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اس لئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ